وہ فوج کے ان لوگوں کے خلاف ہے جو فوج کی اور ہماری محبت میں آڑھ محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری محبت اگر فوج کے ساتھ بڑھنی چاہیے تو وہ لوگ کیوں ہیں جو حمید بردی کی وجہ سے خوف محسوس ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب خان صاحب نکلتے ہیں تب نکلنا فائدہ نہیں ہے جب خان صاحب نہ نکلیں تب قوم نکلے مزہ اس دن کے پی ڈی ایم سے خان صاحب محفوظ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا لاحی عمل کیا سر آرٹیکل سکس تو ان کے پاس کئی دفعہ لگتا ہے لیکن آرٹیکل سکس لگانے والے ابھی تک کیا سوچ رہے ہیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی استطاعت کے ہم مالک ہیں جو اللہ نے ہمیں عمد دی حوصلہ دیا ہم انشاءاللہ اپنے آنے والے پاکستان کے لیے اپنے خان کو کبھی ان کے ہاتھوں نہیں جانے دیں گے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان احمد غلام زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیڈر نیوز ناظرین آج ہم لوگ زمان پر موجود ہیں اور اس وقت ہم لوگ گیڑ کے اوپر بڑھے ہیں یہاں پر مرشد چوک ہے اور اس چوک کا نام جنہوں نے رکھا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آئین سے وجہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس چوک کا نام جائے وہ مرشد چوک پر رکھے ہیں ہمارے چیز سوچے آپ کے ساتھ جب مجھے بتائیے کہ چودہ خیئے ہے بہت قریب ہے اور الیکشن پر کے نظر نہیں ہے آیا ہو رہا اور دیکھیں الیکشن ایسے نہیں ہونے یہ قوم کو خان صاحب نے پردیاں وہ بلکل اتار کر دکھایا ہے کہ آپ کے ساتھ پچھتر سال میں کیا اتار ہے آپ نے اب یہ سوچنا ہے آپ نے اب یہ سوچنا ہے کہ ہم نے ہمارے پاکستان کے لئے کیا کرنا ہے یہ میرا اور آپ کا یہ امران خان کا پاکستان نہیں ہے یہ پوری بائیس تئیس کروڑ عوام جو ہے یہ اس کا پاکستان ہے اس کے پاکستان کے آئین کے ساتھ کلوارڈ ہو رہا ہے اس کے پاکستان کے ساتھ دن اور رات میں ایک علیدہ علیدہ ایک لندن میں بیٹھ کر پلیننگ پاکستان کو تباہ کرنے کے لئے یہ کافی ہے اور وہ کر رہے ہیں ڈیلی اور اس میں پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب خان صاحب نکلتے ہیں تب نکلنا فائدہ نہیں ہے جب خان صاحب نہ نکلیں تب قوم نکلے مزہ اس دن کے اور جس دن وہ قوم نکل آئی اور اس دن الیکشن بھی ہو جائیں گے اور قوم کے اندر وہ لیڈر آ جائے گا جس لیڈر کس قوم کو اور اس ملک پاکستان کو ضرورت ہے اچھا بہت شکریہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم سے جو ہے وہ خان صاحب محفوظ نہیں ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا لاحے عمل کیا اللہ تعالیٰ کا ایمان جو ہے وہ خان صاحب کے پاس بڑی مضبوطی کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والی ذات ہے مارنے والوں نے تو بڑی کوشش کی ہے لیکن بچانے والی ذات جو وہ بڑی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے خان صاحب کو اپنے عفظ و ایمان میں رکھا ہے اور آگے بھی وہ رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ باقی جس استطاعت کے ہم مالک ہیں جو اللہ نے ہمیں امت دی حوصلہ دیا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آنے والے پاکستان کے لئے اپنے خان کو کبھی ان کے ہاتھوں نہیں جانے دیں گے اپنے آپ کو قربان کر دیں گے لیکن خان کو کسی صورت ان کے ہاتھوں میں نہیں جانے دیں گے ہم شاہد ہیں کہ ہماری زندگی اگر ہمارے پاکستان کے مستقبل کو سوار سکتی ہے تو ہمیں یہ قربان نہیں دیں گی الیکشن کمیشن نے الیکشن کا حکم دے دیا ہے لیکن اس میں جو شہباز شریف ہے وہ نہیں مان رہے تو کیا ان کے اوپر آرٹیکل سکس لگتے ہیں سر آرٹیکل سکس تو ان کے پاس کئی دفعہ لگتا ہے لیکن آرٹیکل سکس لگانے والے ابھی تک کیا سوچ رہے ہیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی وہ کس گیم میں انہوں نے ہمیں ڈالا ہوا ہے اس گیم کی بھی سمجھ نہیں آ رہی ایزا پاکستانی سمجھ نہیں آ رہی ایزا پارٹی دیکھیں تو پھر وہ میری آنکھ نہیں دیکھتی میں ایزا پاکستانی دیکھتا ہوں کہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آرٹیکل سکس تو اس رات کو لگ جانا چاہیے تھا جس رات کو یہ لوگ مسلط ہوئے ہیں ہمارے اوپر لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا ایک پلاننگ کا حصہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان چیروں کو بے نکاب کرنا تھا اور پاکستانی قوم کو دکھانا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے طریقے سے دکھا دیا اس قوم کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی بربادی چاہتے ہیں اور پاکستان کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہر چیز پر کمپرومائز کر جائیں گے لیکن انہیں تجوریاں بھرنے کا پتہ ہے انہیں نائین کا پتہ ہے یہ آئین بھی توڑتے ہیں اور قانون بھی توڑتے ہیں ان کے لیے معمولی بات ہے تو آرٹیکل سکس کیوں نہیں لگ رہا سوال یا نشان ہے ایک اور سوال ہے آپ مجھے یہ بتو اور جو وہ فوج کو ہٹ کر پی ٹی آئی فوج کو ہٹ نہیں کرتی اور نہ ہی پی ٹی آئی نے کبھی کسی کو ہٹ کی ہے پی ٹی آئی ہٹ کرتی ہے اور پی ٹی آئی کیا ہے پی ٹی آئی عمران خان عمران خان کا جو موقف ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے وہ چاہتا ہے کہ میں قوم کو آزاد کروں وہ قوم کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے اندر بولنے کی حق لینے کی آزادی پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ علاقہ فلسفہ پیدا کرنا چاہتا ہے وہ فوج کے ان لوگوں کے خلاف ہے جو فوج کی اور ہماری محبت میں آڑھ محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری محبت اگر فوج کے ساتھ بڑھنی چاہیے تو وہ لوگ کیوں ہیں جو ہمیں وردی کی وجہ سے خوف محسوس ہوتا ہے کیوں ڈر لگتا ہے ہمیں وردی دیکھ کر یہ تو تحفظ کرنے والی وردی ہے تو ہمیں ڈر کیوں لگ رہا ہے سوال یا نشان ہے ان کے اوپر لیکن خان ہماری ریڈ لائن ہے اور یہ ہماری ریڈ لائن ہے ہمیشہ ہمارے ریڈ خون تک رہے گی جب تک ہمارا خون کا آخری قطرہ ہے ہم خان کو کچھ نہیں ہونے دیں گے اور اگر کسی کے گندے ارادے ہیں اور یہ سوچتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا اور پھر کچھ نہیں ہوگا تو پھر اس ملک کے اندر وہ دمہ دم مست کل اندر ہوگا جس کی حد نہیں ہوگی اور آخیر نہیں دیکھی جائے گی اور پھر یہ ملک پاکستان کس اونٹ کس کروڑ میں بیٹھا بھی نہیں چلے گا اچھا دمہ دم مس کل اندر کے پلانس کر رہے ہیں اور وہاں پر جو پی ڈی ایم ہے وہ خان صاحب کے لیے کچھ اور ہی پلانس کر رہے ہیں پارٹی کو کل ادم قرار دینے کے لیے پلانس کر رہے ہیں سر پارٹی کو کل ادم کرنا ان کے آت میں نہیں ہے عزت زلط میرے رب کے آت میں ہے اور عزت وہ بے شمار ہر روز بڑھتی ہوئی عزت میرے مرشد کو نواز رہے اور ان کے مطابق تو زلالت آ رہی ہے کسی کی بیٹی ڈانس کر رہی ہے تو کسی کی بہہودہ قسم کی ویڈیوز لیک ہیں اور اپنی مرشد نے خود ریلیز کی ہیں یہ وہ جماعت ہے تو خود ختم ہونا پڑے گا اور پھر یہ جا کر کوئی فیصلہ کر پائیں گے لہٰذا عمران خان کی اس پاکستان تحریک انصاف کو کل ادم کرنا ان کی جررت ہی نہیں ہے ان کی اوقات ہی نہیں ہے ان کے میار کے انچی بات ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتے یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کبھی بات نہیں کی انہوں نے تو یہ غلام ذہن کے لوگ ہیں آزاد کے ساتھ پنگا پڑ گیا ہے اب ان کے ہوش اڑے ہیں تو اب انشاءاللہ جلد انصاف ہوگا ملکہ بہت شکریہ کارکنان کا جو خون ہے وہ ابھی بھی اسی جوش کے جذبے کے ساتھ گرم ہے جو پہلے دن سے تھا آپ کا میزبان احمد غلام زیادی آپ سے اجازت چاہتا ہے